آج ہمیں جناب بکیو شباز صدروی ساتھ بول میڈلت پہنیا ہے اور تاریٹری اصلاح بھی دیئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست بائی جناب محمود الحسن وڑائچ صاحب یہ ہمارے ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں آج ہم نے ان کے ساتھ مل کے بہت کام کیا اس موقع پہ ہم خوش آمدید ان کو بھی کرتے ہیں اور بالخصوص جناب ڈاکٹر شہریار صاحب سیول سرجن ہے ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر عدیل صاحب ماشاءاللہ یورالوجسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر زشان حیدر صاحب ماشاءاللہ ڈینٹل سرجن ہیں تو ان موزز مہمانانے گرامی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ آج ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس موقع پہ جبکہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ساتھی بھائی جناب محمود الحسن وڑائچ صاحب جو کہ سینئر ٹکنیشن کے عدے پہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں آج میں اس موقع پہ کچھ جناب محمود الحسن وڑائچ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں زندگی جو ہے یہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے آپ جب دنیا میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کو مختلف جگہوں پہ بھی جانا پڑتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جانا پڑتا ہے اپنا اپنا حصے کا کام کرنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ جناب محمود الحسن وڑائچ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تقریباً کوئی پندرہ سال کام کیا ہے ہمارے دارے میں پندرہ سال میں جو میں نے ان کی خوبی دیکھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جس بھی اس پوسٹ پہ کام کرتا ہے جو اس کو فرائزے منس بھی ملتے ہیں وہ اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوتا ہے اور اپنا کام کیسے کرتا ہے دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ ہر کام تو نہیں کر سکتا اگر وزیراعظم ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہے صدر ممنکت ہیں تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے چیف منسٹر ہیں تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ڈاکٹر سہبان ہیں تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اسی طرح ادارے کے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہوتے ہیں لیکن ہم نے پندرہ سال میں یہ دیکھا کہ جو محمود الحسن وڑائک صاحب ہیں ان کا رویہ انتہائی مریضوں کے ساتھ عملہ کے ساتھ اور اپنے پاس آنے والے جو کسی بھی غرض سے ان کے پاس لوگ آتے تھے انتہائی شفیق ہوتا تھا بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ اپنی جیب سے مریضوں کی خدمت کرتے تھے سٹاف ممبرز کی بھی خدمت کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی ہم پارٹیاں بھی کرتے تھے اور ماشاءاللہ محمود الحسن وڑائک صاحب جو کام کرتے تھے ایمرجنسیز میں لوگ ان کے پاس آتے تھے اور یقین کریں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے بھی بہت سارے وسائل سے نواز ہے لیکن یہ اپنی جیب سے غریبوں کی اور مستق لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے یہ بات آپ لوگ شاید بہت کم جانتے ہوں اکثر ڈپارٹسمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی فرض کریں کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی دا کرتا ہے تو بڑا وہ کہتا ہے جی میں بڑا تیر مار رہا ہوں لیکن اگر آپ اپنے جس عدے پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اور اس پہ بے کے پھر آگے لوگوں کی آپ نے پاس آنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہر بندہ جو ہوتا ہے دیکھیں محمود الاسم وڑائی صاحب ہیں جو یہ کسی دوسرے ڈپارٹسمنٹس کے جواب دے نہیں ہیں اپنے ڈپارٹسمنٹ کے جواب دے تھے اللہ کی بارگاہ میں بھی عوام کو بھی اور اپنے ضمیر کو بھی لیکن یہ میں آج بات چونکہ یہ میرے بڑے پیارے دوست میرے بڑے بھائی اور ہمارے ساتھ میرے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا تعلق اور بہت ہی اچھا وقت گزر ہے ہم پیارلا بھی تھے میرے ہم نوالا بھی تھے تو ان کے جانے کا مجھے ذاتی طور پر حد سے زیادہ دکھ ہوا کہ یہ ہمارے ادارے سے جا رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بہت سارے غریب مریضوں کی اپنی جیب سے مدد کیا کرتے تھے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہم نے دیکھیں ہر بندے نے اپنے اپنے جو کام ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا رہا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پورے سٹاف کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ خواتین کو بہن سمجھا جو ہمارے مرد ہمارے بھائی تھے سارے ان کو اپنا بھائی سمجھا اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو تقریباً پندرہ سال کا وقت جو ہے وہ گزر گیا اور آج یہ ہمارے ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہم ان کو دکھی دل کے ساتھ الویدا کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم و فضل جو ہے وہ فرمائے اس موقع پہ میں جناب ڈاکٹر شہریار صاحب کا جناب ڈاکٹر عدیل صاحب کا اور جناب ڈاکٹر زشان حیدر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے اور جناب محمود الحسن وڑائچ صاحب ان کو ہمارے ادارے سے رخصت کرنے کا جو ہمارا یہ پروگرام تھا اس میں شامل ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی